بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہم آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ حافظ احمد حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے انجیرم حمد عمضی صاحب کے ساتھ کچھ پوڈکاست ریکارڈ کی اور آپ کو بتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ کافی زیادہ وائل بھی ہوئی کافی کچھ اس میں سے سیکھنے کو بھی ملا اب انہوں نے انجیرم حمد عمضی صاحب کے بارے میں کچھ کومنٹس پاس کی ہیں یعنی کہ جو سوالات انجیرم صاحب سے کیے جاتے ہیں وہ کیا انجیرم صاحب کی اپنی مرضی کے ہوتے ہیں یا پھر اینکر خود اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ سب کو چونے بتایا ہے تو یہ آپ ان کے ویڈیو دیکھیں لیکن ایک فرق ہے انہوں نے اور انجیرم حمد عمضی صاحب میں ایک فرق دیکھا کہ علی بھائی نے مجھ سے سوال نہیں مانگیا کہ تم کیا پوچھے دنے کچھ اور ہیں ایک جنسے میں نے پوچھا وہ درے ہوئے کے پہلے انہوں نے کہا میں نے ان کو یہ خوف تھا کہ جینئرم نے جینئرم کی پہلے تو یہ مارکہ کیا پوچھے گا انہوں نے مجھ سے کہا جس سوال بتائیں اچھا یہ سوال کو میں ایسے کریں گے ایسے کریں گے میں نے کہا یہ آپ رہنے کی دیا اگر آپ اتنے خبر آئے ہوئے درے ہوئے تو آپ درے ہی رہیں تو بہتر جینئرم علی مرضی جو تمہارے دل میں آرہا پوچھے جی میرے بھائیے بینوں آپ نے دیکھا ہے کہ حافظ احمد حافظ اللہ تعالی صاحب نے کس طریقے سے جاؤ ہر چیز بیان کر دی ہے آپ اس مرضی مسئلے کے اوپر جاؤں ان سے سوال پوچھیں وہ بندہ اس کا جواب دیتا ہے زائر سی بات ہے ہر بندہ ڈرتا ہے پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کے خلاف بات کرنے کو ان پر تنقیر کرنے کو تو انجینر صاحب تو آپ کو بتا ہے کہ اس وقت سے نہیں ڈرتے وہ تو بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ ایون پوڈکاسٹواروں نے بنجین صاحب کے وقت سے کہا تھا کہ بھئی جو مرضی کوشن آپ بنجین صاحب سے کریں ہمیں جاؤں اور انہیں کچھ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کوشن کرنا یہ نہیں کرنا یا مجھے پہلے کوشنز دکھا دیں ریسنٹلی آپ کو انجینر صاحب کے ساتھ پوڈکاسٹ کر کے ہیں تو کیسا ایکسپیرینس تھا ہے بہت کچھ سنا تھا ان کی ساتھگی کے بارے میں لیکن سینگس بھی سادہ سا آدمی ہے بہت ہی آرام سے بات کرتے ہیں دھیمے مساجے ویڈیو سے ہٹ کے لیکن اس کا بھی انہیں دلیل دیا ہے کہ جب ممبر میں بیٹھ کے بحیث ہوتے تھے بہت کس ان کے جو سٹوڈنٹس مجھے ملے سارے لوگ مدر کلاس کے تھے بڑے آجز سارے بڑے پیار سے ملے سیکیورٹی بہت تھے تین لیولز آف سٹوڈ اتنے اوپن اور دلیر بندے سے گفتگو بڑے سوال جس کو کوئی بھی بحیث کرتے ہوئے گھبرات ڈارنو انجین صاحب الحمدللہ جاؤ ایک بہادر آدمی ہے اور وہ جو بات بھی کہتے ہیں اس کو فیس کرتے ہیں باقی چلیں اللہ پاس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بہت آبو جانے کے بھی توفیقہ فرمائے آمین رب اللہ علم اسلام علیکم و رحمت اللہ بکاتا پہل تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں گانا سیکھ لوں تو سب سے پہلے میں عزام دوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ